ہیلو دوستو ریال پارمر فیملی یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو یہ دیکھیں اس آرکیٹسی میلا لگا ہوا ہے اس کے اندر آپ یہ پرانی جمعنی کا سمان ہے جو کھیتی باڑی میں یوز ہوتا تھا یا گھروں میں یوز ہوتا تھا بہت سارا سمان یہاں رکھا ہوا ہے وہ دکھایا جا رہا ہے آپ کو سارا سمان دکھاؤں ہوں میں باری باری سے اور ان کے نام بھی بتاؤں ہوں باقی یہاں پر پوشٹر لگائے گئے ہیں کون سا سمان کسی یوز کا ہے ایک یہ گانا چلتا ہے اریان بھی میرا ڈول کوئے میں لٹکا سا ہے تو وہ ڈول کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ڈول یہ ڈول ہے جو لٹکے ہوئے ہیں یہاں بہت سے ہیں یہ عورتیں پہلے کوئے سے پانی نکالنے کے لیے رسی باندھ کر انہیں نیچے لٹکاتی تھی پھر ان ڈول کے اندر پانی آتا تھا پھر اپنے مٹکیں بھرتی تھی یہ سب جو لٹکے ہوئے ہیں یہ ڈول ہے وہ اریان بھی گانا ہے نا میرا ڈول کوئے میں لٹکا سا ہے میری پوری پوری مٹکا سا ہے یہ ہے وہ ڈول دیکھ لو آپ یہ ڈول ہے کوئے میں سے پانی نکالنے کے لیے اور یہ پرانے زمانے کا سارا سمان ہے یہاں چودری چرن سنگر یعنہ کرسی بھی سوڑ دالے ہیں انسار میں یہ جو کسان میلہ لگا ہوا ہے یہاں دکھایا جا رہا ہے یہ سارا سمان ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں وہ ڈول ہے یہ سب یہ دیکھئے میں نزدیک سے دکھاتا ہوں یہ بہی ڈول ہے اور یہ دیکھئے پتل کی ٹوکنی پہلے ایسی ٹوکنی ہوتی تھی ساڑی آٹھ دس گیارہ کلوں کی ٹوکنی ہے یہ یہ اورتے پانی کے بھر بھر کر لاتی تھی دور دور سے اب تو گھر گھر میں ٹونٹی لگی ہوئی ہے پہلے بہت دور سے پانی لے آتے تھے یہ جیڑی ہے جیڑی یا تیانگڑی جن کو بولتے ہیں کرسی کے اندر ہے کام آنے والے اوزار ہوتے تھے یہ جب کھیتی آتھوں سے ہوتی تھی اس سمیں کے اوزار ہے یہ دوسنگی ہے چیار سنگی ایک سنگی یہ دیکھئے آتھوں سے کھیتی ہوتی تھی اس جمانے کے یہ اوزار ہے چنے ہیں انہیں اکٹھا کرنے کے لیے یا میتھی اکٹھا کرنے کے لیے انہیں کوٹ کوٹ کر نکالنے کے لیے یہ سب ہو جار ہے اور لکڑی کے بنے ہوئے ہیں سب اور یہ ہے پہلے رسی بڑھتے تھے نا وہ آت سے یہ ایسے گھر پر ہی رسی بڑھتے تھے یہ اس کے لیے چرکھا لگا لیا آپ چاہئے یہ اور جگاڑ بات یہ ہے کہ یہ سوت یا کوئی رسی بھٹنے کے کام آتا ہے اور یہ گھنٹیاں ہوتی تھی یہ جو پڑی ہے یہ لکڑی کی گھنٹیاں ہوتی تھی ان میں الگ الگ آواز نکلتی تھی تاؤ جی نے بھی بتایا تھا کہ یہ کیا بولتے ہیں جس کی بجائی کرتے ہیں اور اس کی بعد میں رسی بناتے ہیں مونج کی مونج کی آسیار کی رسی بھٹنے کے لیے کام آتا ہے یہ چرکھا تو یہ بھی بہتی آکرسن کا کے اندر تھا ایسی چیزیں آج کل کے نوجوانوں کو دیکھنے کو نہیں ملتی بہت صرف گانوں پر ڈانس کرتے ہیں میرا ڈول کوئے میں مٹک ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ڈول ہوتا کیا ہے اور یہ دیکھئے جب بیلوں سے کھیتی کی جاتی تھی اس سمیے کے ہو جا رہی ہے اور یہ پسووں کے بیلوں کے یعنی برد کے اونٹ کے جیور وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کے جیورات تھے یہ گینے یہ دیکھئے یہ نیول بولتے ہیں نیول یہ یہاں لکھا ہوا ہے یہ نیول یہ اونٹ کے گوڑی یا بیلوں کے کام آتے تھے یہ بہت ہی آکرسن کا کے اندر تھا یہ انسار میلے میں سبھی سمان جو پرانے جمعنے کے دکھاتے تھے آج کل تو کھیتی مسینوں سے ہونے لگی ہے پہلے آتوں سے ہوتی تھی کھیتی اس سمیے کے ہی یہ یہ دیکھئے رسی وٹنے والا آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں لکڑی کے بنی ہیں اور یہ ہے اورنا اورنا مطلب جب بھی ہمیں پہلے ایک بیلوں سے یا اونٹ سے بھی جائی کرتے تھے اس سمیے کی ہے یہ مٹھی بھر کر بیج لیا جاتا تھا اور اس کے اندر ڈالا جاتا تھا بیج دیرے دیرے نیچے گرتا رہتا تھا پھر اس کے ایک حال لگی ہوئی ہوتی تھی یہ حال ہے اور آگے بہت جو آپ جو بیلوں پر جڑتا تھا اور یہ پڑیں آج گال تو کورسی آگئی ہے اور پھینسی وہ آگے ہیں سوفہ سیٹے لگا لے اور کچھ پرانتو پہلے یا جوانے میں یہ پڑیں ہوتے تھے اور یہ بیل گاڈی کا پہنیں ہیں جو پہلے کٹ کے پہنیں ہوتے تھے وہ ہے یہ نہ بینچر ہونے کا ڈر تھا نہ ان کا اور کوئی ٹوپ آدھی کا کوئی بھی جھنجٹ نہیں تھا کیونکہ یہ سب کٹ کے ہے اور یہ ڈائل یہ انچے کھیت میں پانی بیجنے کے لئے نیچے کھیت سے پانی لے کر انچے کھیت میں اس کے رسیہ بنتی تھی دونوں طرف پہ اور دو آدمی لگتے تھے پھر پکڑ کر رسیوں سے پانی نیچے کھیت سے پانی لے کر اوپر کھیت میں پانی پہنچاتے تھے ہاتھوں سے دیکھئے پرانے جوانے کا سمان آپ کو پسند آیا تو لائک کریں